آج ہم پڑھیں گے structure of seed کے بارے میں seed کسے کہتے ہیں؟ seed کہتے ہیں بیج کو اور structure کسے کہتے ہیں؟ بناوٹ کو یعنی بیج کیسے بنا ہوتا ہے؟ کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ یا بیج کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے تو بیج کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہ تصویر لے آتے ہیں تو بیج پودے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور یہ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ جو کہ ایک نیا پودا بناتا ہے یعنی جب بیج کو ہم زمین میں بوتے ہیں تو یہ بیج زمین سے خوراک کو جذب کرتا ہے اور پانی لیتا ہے تو یہ کیا بنا دیتا ہے؟ یہ ایک نیا پودا بنا دیتا ہے تو اس طرح سے ایک نیا پودا جو ہے وہ بنتا ہے ایک بیج سے تو اب ہم یہاں پہ ایک اور بیج یا ایک اور سیٹ کی تصویر لے آتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو بیج ہے سوری جو بیج ہوتا ہے اس کا سٹرکچر یا اس کی بناوٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ کن حصوں سے مل کے بنا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ جو بیج ہے وہ مکعی کے پودے کا بیج ہے مکعی جو ہم کھاتے بھی ہیں یعنی ہم چلی یا مکعی کے دانے کھاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک مکعی کا بیج ہے تو اس بیج کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں یا یہ کن حصوں سے بنا ہوتا ہے جس کو سٹرکچر بھی کہا جاتا ہے تو اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ یہ ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے تو سب سے باہر یا ہم یہ کہیں کہ جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے بیج کا یا سیڈ کا وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے سیڈ کوٹ تو سیڈ کوٹ کو ٹیسٹا بھی کہا جاتا ہے لیکن عام طور پر اس کے لیے سیڈ کوٹ کا لفظ بولا جاتا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیڈ کوٹ کا کام کیا ہے؟ سیڈ کوٹ سیڈ کا سب سے باہر والا حصہ ہوتا ہے یعنی یہ سیڈ یا بیج کی آوٹر کورنگ ہوتی ہے آوٹر کورنگ کا مطلب ہے سب سے باہر والی جو تے ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سیڈ کوٹ کی تے ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے سیڈ یا بیج کی حفاظت کرنا یعنی سیڈ یا بیج کو پروٹیکٹ کرنا کیونکہ یہ اس طرح سے پورے سیڈ کے اردگرد موجود ہوتا ہے اس لیے پورے کا پورا جو سیڈ ہوتا ہے جو اس کے اندر والے باقی کے حصے ہوتے ہیں تو وہ محفوظ رہتے ہیں کس کی وجہ سے؟ سیڈ کوٹ کی وجہ سے تو یہ تو تھا سیڈ کا پہلا حصہ جسے کہا جاتا ہے سیڈ کوٹ سیڈ کوٹ کا اگلا حصہ یعنی جو سیڈ کوٹ سے اندر کی طرف موجود ہوتا ہے یہ والا حصہ جو ہمیں یہ والا حصہ نظر آ رہا ہے یہ والا حصہ اور یہ جو یہ لائن نظر آ رہی ہے تو یہ سیڈ کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اور اس حصے کو کہا جاتا ہے انڈو سپرم تو انڈو سپرم سیڈ کا سیکنڈ حصہ ہوتا ہے یعنی بی پارٹ ہوتا ہے یا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو کہ سیڈ کے ایک اور حصے کے اردگرد موجود ہوتا ہے یہ اس حصے کے اور اس حصے کو ایمبریو کہا جاتا ہے تو انڈو سپرم کا فنکشن یا کام کیا ہوتا ہے انڈو سپرم سپلائی کرتا ہے فوڈ کو یعنی خوراک مہیا کرتا ہے خوراک کس کو مہیا کرتا ہے خوراک مہیا کرتا ہے ایمبریو کو جو کہ سیڈ کا تیسرا حصہ ہے تو انڈو سپرم جو کہ پورے ایمبریو کے اردگرد موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر فوڈ موجود ہوتا ہے یا خوراک موجود ہوتی ہے اور یہ خوراک سپلائے ہوتی ہے یا منتقل ہوتی ہے اس حصے میں اس حصے کو کہا جاتا ہے ایمبریو جو کہ سیڈ کا تھرڈ یا تیسرا حصہ ہے تو تیسرا حصہ سیٹ کا کون سا حصہ ہوتا ہے تیسرا حصہ ہوتا ہے ایمبریو جو کہ یہاں پہ موجود ہے تو ایمبریو کی اگر بات کی جائے تو ایمبریو بیچ کا کون سا حصہ ہوتا ہے ایمبریو بیچ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ گروہ کر کے ایڈلٹ پلانٹ بناتا ہے یعنی گروہ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ ہونا یا بڑھنا ایڈلٹ پلانٹ کا مطلب ہے ایک پودا جو پوری طرح سے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے یہاں پہ اس ڈائیاغرام کی طرف آئیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایڈلٹ پلانٹ کسے کہتے ہیں ایڈلٹ پلانٹ یعنی ایک ایسا پلانٹ یا ایسا پودا جو پورے کا پورا گرو کر گیا ہے تو بیچ کا کون سا حصہ پورے کا پورا پلانٹ بناتا ہے اس حصے کا نام ہے ایمبریو یعنی ایمبریو بیچ کے تین حصوں میں سے وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ پورے کا پورا پلانٹ بناتا ہے باقی کے جو حصے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا سیٹ کوٹ پورے سیٹ کی حفاظت کرتا ہے اور انڈو سپام کیا کرتا ہے انڈو سپام ایمبریو کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے خوراک بھی دیتا ہے تو ایمبریو کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایمبریو میں اور بھی حصے پائے جاتے ہیں تو وہ حصے کون کون سے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایمبریو کا ایک جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کارٹی لیڈن تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا سارا یہ کون سا پارٹ ہے یہ کارٹی لیڈن کا پارٹ ہے تو کارٹی لیڈن کا کام کیا ہوتا ہے کارٹی لیڈن کا کام ہوتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بیچ سے پودا بن رہا ہوتا ہے تو کارٹی لیڈن کیا بناتا ہے کارٹی لیڈن ایمبریونک لیف بناتا ہے ایمبریونک لیف کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے اس ایمیج کو لے آتے ہیں اور اس ایمیج کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ ایمبریونک لیف کسے کہتے ہیں تو اس ایمیج میں ہمیں بیچ سے پودے بننے کا عمل نظر آ رہا ہے اس تصویر کی مدد سے تو اس میں اگر ہم اس حصے کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا لیف نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے ایمبریو کے لیے پڑھا تھا کہ ایمبریو بیچ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو پورا پودا بناتا ہے تو جب بیچ سے پودا بن رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا ہمیں جو لیف نظر آتا ہے کیونکہ وہ ایمبریو سے بنتا ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریونک لیف ایک تو یہ سب سے پہلا لیف ہوتا ہے دوسرا یہ کہ یہ ایمبریو سے بنتا ہے تو اس کو ایمبریونک لیف یا کارٹی لیڈن بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کے دو نام ہیں یا تو یہ اسے ہم کہیں گے کہ یہ کارٹی لیڈن ہے یا ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے ایمبریونک لیف ہے تو یہ تو تھا ایک حصہ ایمبریو کا اب ہم ایک اور حصے کی بات کرتے ہیں جو کہ ایمبریو کا حصہ ہے اس حصے کو کہا جاتا ہے ایپی کوٹائل تو ایپی کوٹائل ایمبریو میں کہاں موجود ہوتا ہے ایک یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے ایپی کوٹائل تو دوبارہ سے ہم اس امیج میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک سیڈ سے ایک پلانٹ بن رہا ہوتا ہے تو ہمیں مختلف جو حصے نظر آتے ہیں وہ کیا کیا کہلاتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ایمبریو کا جو سب سے پہلا لیف ہوتا ہے وہ کارٹی لیڈن کہلاتا ہے کارٹی لیڈن یہ والا حصہ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کون سا حصہ ہوتا ہے ایپی کوٹائل والا حصہ تو ایپی کوٹائل سے بلکل نیچے اس پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس حصے کو کہا جاتا ہے ہائپو کوٹائل تو یہ بھی ایمبریو کا ہی حصہ ہوتا ہے جو کہ ایپی کوٹائل سے تھوڑا سا نیچے کی طرف موجود ہوتا ہے تو اس امیج میں اگر ہم ہائپو کوٹائل کو دیکھیں تو یہاں پہ ہائپو کوٹائل کہاں پہ موجود ہوگا ایپی کوٹائل سے تھوڑا سا نیچے تو جب ایک سیڈ گرو کر رہا ہوتا ہے اس سے ایک پلانٹ بن رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ جو سب سے پہلے چھوٹا سا تنہ نظر آتا ہے جسے سٹیم بھی کہا جاتا ہے تو یہ والا تنہ کیا کہلاتا ہے ہائپوکوٹائل اور ایمبریو کا ایک اور حصہ اگر یہاں پہ ہم اس تصویر کی مدد سے دیکھیں تو یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے ہائپوکوٹائل سے تھوڑا نیچے تو یہ کہلاتا ہے ریڈیکل تو دوبارہ سے اس تصویر کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ریڈیکل کون سا حصہ ہوگا یہ والا حصہ ہوگا تو ریڈیکل سے کیا چیز بنتی ہے ریڈیکل سے بنتی ہے پرائمری روٹ اب پرائمری روٹ کیا ہے جب بیج پودا بنا رہا ہوتا ہے یعنی جب بیج کی گروت ہو رہی ہوتی ہے جسے جرمینیشن یا اگنا بھی کہا جاتا ہے جب بیج اگ رہا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں جو اس چھوٹے سے پودے کی جو روٹ یا جڑ نظر آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پرائمری روٹ یعنی پہلی جڑ پرائمری کا مطلب پہلی اور روٹ کا مطلب جڑ تو اس طرح سے ایمبریو ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جس میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے حصے موجود ہوتے ہیں تو ایمبریو کے اندر جو کورٹی لیڈن والا حصہ ہوتا ہے تو کچھ پودوں کے جو بیج بنتے ہیں اس میں کورٹی لیڈن کی تعداد ایک ہوتی ہے جبکہ کچھ بیج جو بنتے ہیں ان میں کورٹی لیڈن کی تعداد دو ہوتی ہے تو سیڈز میں جو ایمبریو موجود ہوتے ہیں ان میں ایک کورٹی لیڈن بھی ہو سکتا ہے یا دو کورٹی لیڈن بھی ہو سکتے ہیں تو وہ پودے جن کے بیج کے اندر ایک کورٹی لیڈن موجود ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے مونو کورٹس یا مونو کورٹی لیڈنز اور وہ پودے جن کے بیج کے اندر دو کورٹی لیڈنز موجود ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈائے کارٹس یا ڈائے کارٹی لیڈنز مونو کا مطلب ہے ایک کارٹس کا مطلب ہے کارٹی لیڈن ڈائے کا مطلب ہے دو کارٹ کا مطلب ہے کارٹی لیڈن تو تصویر کی مدد سے دونوں طرح کے بیج یعنی جو مونو کارٹ پلانٹ ہوتے ہیں ان کا بیج یا سیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ڈائے کارٹ پلانٹ کا سیڈ یا بیج بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس تصویر میں ہمیں جو سیڈ یا بیج نظر آ رہا ہے وہ ہے کورن کا یعنی مکعی کا بیج تو مکعی کیا ہے مونو کورٹی لیڈن یعنی مکعی کے بیج میں صرف ایک کورٹی لیڈن موجود ہوتا ہے یہ والا جو پارٹ ہے یہ کیا ہے کورٹی لیڈن تو صرف ون کورٹی لیڈن موجود ہے تو یہ ہے مونو کورٹس کی مثال یا اگزامپل اور یہ جو تصویر ہے اس میں ہمیں جو بیج نظر آ رہا ہے وہ ہے بین کا یعنی پھلی کا تو بین میں یا پھلی میں دو کورٹی لیڈن موجود ہوتی ہیں کہاں پہ موجود ہوتی ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک کورٹی لیڈن اور یہ دوسری کورٹی لیڈن تو دو کورٹی لیڈن موجود ہوتی ہیں اس لئے ان کو ڈائے کورٹس یا ڈائے کورٹی لیڈن کہا جاتا ہے تو آج ہم نے پڑھا سٹرکچر آف سیڈ کے بارے میں